دو چار منٹ آپ کے سامنے مقتصر وقت میں بات کریں گے لنے میں وہ معامل کرتے ہیں وہ ہمارے بھانجے صاحب بھی ہیں انساءاللہ بات کریں مہترم اسلامی بھائیو الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم یہاں سب ای ایم سی کے شٹریپ پروگرام پر جمع ہوئے ہیں آپ تمام بھائیوں کو میں یہ مبارک بادی دیتا ہوں کہ آپ یہ جو کام شروع کیے ہیں بہت ہی بہترین بہت ہی اچھا کام ہے دیکھ لیجئے ای آڈونگر میں کئی لوگ ہیں کئی مسلمان بھائی ہیں لیکن ان تمام مسلمان بھائیوں میں سے اللہ آپ کو چن لیا ہے یہ کام کرنے کے لیے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایسے کام ہر ایک سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ویسے ہی لوگ یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اسی آڈونگر میں کئی ایسے مالدار مسلمان بھائی ہیں چاہے تو ایسے پروگرام کئی چلا سکتے اس مارکٹ میں اس آڈونگر میں لیکن بعض نوجوان جو ہے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ان نوجوانوں کو چن لیا ہے یہ کام کرنے کے لیے یہ نیک کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں ان تمام بھائیوں کو مبارک بھائی پیش کرتا ہوں جو بھائی بھی اس کام کو شروع کیے اور دوسری بات میں ان بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس عالم کو بھی یہاں بلا کر یہ پروگرام چلاتے ہیں ویکلی ون ٹائم ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح آپ جس عالم کو بھی یہاں بلا کر یہ کام چلاتے ہیں آپ برابر ان کی قدر کرتے رہنا ہے اور برابر ان کو بلاتے رہنا ہے جس عالم کو بھی آپ یہاں پر بلاتے ہیں بیان کرنے کے لیے وہ عالم جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کے پاس آتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بلائے تو آگئے ایسی بات نہیں ہے ان کے دوسرے کام رہتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر جو ہے وقت دے کر بیان کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت دے کر تو آپ لوگ آپ نوجوانوں کے لیے بھی یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ان کی خدر کریں ان کا ان کی خدر کو جانے ان کی محنت کو جانے ان کی کوشش کا احترام کرے تو کیا ہوگا اللہ بھی آپ کے مال میں آپ کے بھلائی میں برکت دے گا اور اسی طریقے سے وہ اور بھی اچھا آپ کے سامنے اچھے اچھی باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو بات کو میں طول نہ دیتے ہوئے لمبی نہ کرتے ہوئے جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس آیتِ کریمہ کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ تعالی نے سورة تحرین کے اس آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو اور اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے اور اس جہنم کی آگ پر ایسے نگران فرشتے مقرر ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے یعنی جہنم میں جو لوگ جر رہے ہیں ان کے جلنے کو دیکھ کر ان کے چیخ و کتار کو دیکھ کر فرشتے جو نگرانی کر رہے ہیں جو سزا دے رہے ہیں ان کے دل میں ذرا بھی رحم آنے والا نہیں اس لئے کہ اللہ فرشتوں کو ویسے ہی بنایا ہے جہنم کے نگرانی کرنے والے فرشتے ویسے ہی ہیں وہ کہ وہ جہنم میں درپنے والوں کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ کر جہنم کی سزا کو کم کریں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ برابر سزا تم کو دیتے رہیں گے تو اس آیت کریمہ جب بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے میرے لئے آپ کے لئے اس آیت کریمہ میں بڑی نصیحت ہے یہ آیت کریمہ ہم کو جو ہے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بکلا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ یہ فکر ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچوں اپنے فیاملی میمبرز کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ضروری ہے یہ بہت اہم پارٹ ہے آج کل ہوتا کیا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کے فیاملی میمبرز میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی فکر مجھے اور آپ کو کتنی ہے اس کی فکر میں اور آپ اپنے جگہ پر کتنا کرتے ہیں ابھی فجر کی نماز کو ہم مسجد کو آتے ہیں آتے ہوئے کتنے بھائی اپنے بیوی بچوں کو اپنے نوجوان لڑکیوں کو اپنی ماں کو اٹھا کر آتے ہیں کتنے لوگ ہیں یہی فکر ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر یہی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں گھر کا آدمی مرد آدمی پلیا تو کافی نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنا یہی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے دیکھو اللہ تعالیٰ خوران مجید میں پیغمبروں کی تعریف کیا پیغمبر کیسے ہوا کرتے تھے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہتا ہے یاد کرو اسماعیل کو اور اسماعیل کیسے تھے اسماعیل اپنے فیاملی ممبر کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے آج ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہے میں نماز پڑھ لیتا ہونا میں دعا کر لیتا ہونا میں بچ جاؤں گا جہنم کی آگ سے یہ فکر ہم کو نہیں بچائے گی بلکہ ہم میں اپنی جگہ آپ اپنی جگہ پر جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیاملی میمبر کی بھی فکر کرنا ہے میں جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ میری بیوی بچے میرے ماں باپ بھی جنت میں جانا یہ فکر جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی ہماری زندگی نہیں بدلے گی اگر یہ فکر ہمارے اندر آ جائے نہ ہماری زندگیاں بدل جائے گی ہماری زندگیاں بدل جائے گی تو اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں وہی بات بتلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنے آگ کو اور اپنے فیاملی ممبر کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو لہذا میرے بھائیوں جب تک ہم زندگی گزارے جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائیوں اس سے اچھا باپ کون ہو سکتا ہے اس سے اچھی ماں کون ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب لوگوں کو جو بھی باتیں یہاں پر سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفی خطا فرمائے جو بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائے جو بھی بھائی یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کے پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے جو بھی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ ان میں سے کوئی بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفائی آجلہ کاملہ آجلہ فرمائے جو بھی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ ان میں سے کوئی خرصدار ہے تو اللہ ان کی خرص کی آدائیگی کہ سہولتیں پیدا فرمائے جو بھی لوگ مجھے یہاں پر کہنے کا موقع دیئے ہیں ان تمام بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ